پاکستانی اداکارہ کبر خان نے اپنے اداکاری کے کیریئر کے اغز میں ہی بالی ووڈ فلم کو پاکستان سے محبت کے سبب تھکرانے کا انکشاف کر دیا کبر خان 2014 میں ریلیز ہونے والی فلم نامعلوم افراد کی کامیابی کے بعد پاکستان میں بے حد مقبول ہو چکی تھی اور اسی دوران کبر خان کو برطانوی شارٹ فلم دیکن نورزیشنز اور 2015 میں بالی ووڈ فلم ویلکم ٹو کراچی کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے قبول کر لی تھی کبر بھارت میں ویلکم ٹو کراچی کی شوٹنگ کے لیے جا چکی تھی تاہم ویلکم ٹو کراچی کی شوٹنگ کے دوران ہی کبر خان نے فلم سے الہدگی اختیار کر لی تھی جس کی وجہ پاکستان مخالف مواد تھا کبر خان کے مطابق جب فلم کے دوسرے رائٹر نے سکرپٹ میں تبدیلیاں کی تو انہوں نے پاکستان مخالف جذبات والی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا کبر خان نے اس حوالے سے کہا کہ ان کا خون پاکستانی ہے اور کسی بھی حال میں اپنے مرک کے خلاف بات کرنے والی فلم میں کام نہیں کر سکتی تھی خوبرو اداکارہ کو ایک مرتبہ پھر بھارتی پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے نیٹ فلکس کی ایک سیریز میں بھارتی فوجی افسر کا کردار نبھانے کی پیشکش ہوئی جو انہوں نے دوبارہ ٹھکرا دی تھی